حضرت اب وقت ہوئے شبے کا ازالہ اور شبے کا ازالہ کچھ یوں ہیں کہ جیسے پچھلے ہفتے بودھ کے روز کیپٹل ہیل میں واشنگٹن ڈی سی میں جو ہنگامہ ہوا اور اس کے علاوہ یہاں سوشل میڈیا پر ایک کیمپین سی چل رہی ہے خبریں پھیل رہی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمام فرنگی ملکوں سے نکل کر اپنے یعنی اسلامی ملکوں کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہیں جا کر رہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فیوچر میں ان مغربی ملکوں میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کی جائدادیں ضبط ہو جائیں گی ان کے کاروبار ضبط ہو جائیں گے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا وغیرہ 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 اس قسم کا یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم پوچھنا یہ چاہیں گے ایک تو یہ کہ آپ کا اپینین کیا ہے اس سلسلے میں اور آپ کی ایڈوائز کیا ہے لوگوں کو یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ کی ایڈوائز سے لوگ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے تو بڑی دلچسپ چیز لائے آپ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا مطلب اپنے اسلامی ملکوں کے اندر جہان بھی محفوظ مال بھی محفوظ ہے نا جس طرح شاہ فیصل محفوظ رہا لیبیا کے قذافی محفوظ رہا جیسے صدام محفوظ رہا زیادہ محفوظ رہا ہے نا ساری اسلامی ملکوں یہ تو سربراہ ہیں حکمران ہیں وہ ماشاء اللہ محفوظ رہے مسلامی ملکوں میں کیا خیال ہے اور عوام بھی جن کے حکمران اسلامی ملکوں میں بیچارے محفوظ نہیں رہے شادرت کے مقام عظمہ پر فائز کر گئے تو وہ کیا محفوظ عوام کیا محفوظ رہے گی وہ تو صبح شام کیڑے مکوڑوں کی طرح عوام جی ہے وہ موت کی گھاٹ اتر رہی ہے ایسے ہی ہوئے بلکل ایسے ایسے ہی نے لگتا بغیر سوچی مشہ دے دیا کہ بھئی آپ جی ہے وہ فرنگی ملک چھوڑ کے پہنچ جائے وہاں ٹھیک ہے نا تو پھر دوسری بات یہ کہ وہ جی ہے واشینے ڈی سی میں جو واقعہ ہو اس میں کتنے مسلمان مرے ہیں کچھ نہیں جو دو چار مرے بھی ہیں وہ مسلمان تو نہیں تھے تو اس کو کیسے ریفرنس بنا لیا جو مرنے والے تو غیر مسلم ہیں تو غیر مسلموں کو مسلم ملکوں میں بھاگنا چاہیے تھا کہ یار یہ غیر مسلم ملک میں ہم مر رہے ہیں جی ہے تو بھاگو مسلمان ملکوں میں تو معلوم ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ محفوظ رہے ہیں اور آپ جنہیں اسلامی ملکوں کی بات کر رہے ہیں اسلامی ملکوں میں حکمران بچیں نہیں عوام کیا بچیں گے ٹھیک ہے نا یہ تو بچوں پر بات ہے اصل میں یہ ایمان اور اعتماد اللہ کی کمزوری کی علامت ہے جسی ایڈوائز اگر دی ہے اس کے ایمان کمزور ہے اور توقع اللہ اعتماد اللہ کی کمزوری کی بات ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید غیر مسلم ملکوں سے نکل گئے مسلم ملکوں میں جائیں گے تو زندگی بڑھ جائے گی موت آئے گی نہیں موت تو ہر جگہ کھڑی ہے وہ حضرت بحلول کی طرح وہ قبرستان کے دروازے پہ بیٹھے تھے لوگوں نے کہے جی چور تو بھاگیا ادھر آپ کا تھیلہ لے کر آپ یہاں بیٹھیں کہ بچوں جائے کہ کھائے گا تو یہی نہ قبرستان تو آپ امریکہ یورپ میں رہیں یا مدینہ مکہ میں رہیں آپ نے مرنا تو قبر جانا وہیں جیاز ہے بیلول بیٹھے ہیں اور پھر یہ ایمان و یقین رکھیں کہ وقت سے پہلے موت آنی نہیں اور یہ ایمان و یقین رکھیں کہ وقت سے زیادہ جینا نہیں تو پھر آپ مدینہ میں بھی رہیں کہ موت تو وہاں بھی آ جانی بلکہ خود مدینہ والے شاید ہو جہاں کو موت کی منزل سے گزرنا پڑا بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری موت تم لوگوں کے لئے رحمت ہے کہ جب اپنے پیاری کی موت یاد کر تو میری موت یاد کر لیا کرنا کہ میں نہیں بچا تو تمہارا پیارا کیا بچے گا تسلی ہو جائے گی تو یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں کچھ نہیں ہونے والا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بلکہ وہ بڑی دلچسپ بات مجھے یاد آگئی کہ وہ دوہزار دو کی غالباً بات ہے تو یہاں شیخ علیہ السلام مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لائے تھے یہاں نیویرک میں تو ہم بیٹھے تھے ملاقات تھی بات چیت کر رہے تھے تو حضرت نے کسی پوچھا حضرت سنا کہ دوہزار تین میں امام میدی آنے والے ہیں امام میدی علیہ رزوان نکلنے والے ہیں تو ہم کیا کریں لوگ تو یہاں سنا کہ امریکہ یورپ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ چلو بھئی اپنے مسلم ملکوں میں امام میدی آنے والے ہیں تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں تو مجھے یاد ہم بیٹھے ٹیبل پہ جو ریفریشمنٹ چل رہی ہے تو مہتقی عثمانی صاحب جب اس نے سوال یہ کیا تو حضرت بہت سی فیملیاں تو بوری بستہ باندھ کے چریفیں گئیں اور آپ کو یاد ہوگا دوہزار تین کے اندر یہ شور تھا اور یہ شور اس لیے تھا کہ اصل میں سوت افریقہ کے اندر کوئی بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ مولانا بدریال میری رحمت اللہ لے یہ بڑے ولی گزرے ہیں بڑے اکابرین میں سے ہیں یہ بیٹھے تھے مدینہ میں مسیح نوی میں وہ فرمایا کہ آج کی رات امام میدی پیدا ہوئے ہیں یہ کہا تھا تو ان کے خلیفہ تھے مرید انہوں نے نوٹ کر لیا ڈائری میں تو حساب لگایا تو چالیس سال دوہزار تین میں بن رہے تھے انہوں نے کہا دوہزار تین میں چالیس سال پورے ہو جائیں گے امام میدی کے اور چالیس سال کے بعد وہ ظاہر ہونے ہیں لہذا اس حساب سے وہ دوہزار تین میں ظاہر ہو رہے ہیں لہذا نکلو اور مجھے خود یاد ہے یہاں نیویورک کے اندر لوگ مجھے کہتے تھے حضرت وہ کیا حکم ہے جی میں کہا کوئی حکم نہیں پھرتے رو میں کہا جو حکم ہے وہ کرو میں کہا حکم نماز پڑھنے کا نماز پڑھو حکم روزہ رکھنے کا روزہ رکھو حکم زکاة دینے کا زکاة دو حکم حج کرنے کا حج کرو بس اور حکم جو ہے حضرت کرنے کا یہ حکم ہے یہ کرو جب موت آگیا اللہ کیا سرخ ہو مرنا تو ہی نا تو ڈر کس بات کا بس وہ جو کرنے کا کام وہ کرو اب پاکستان یا مدینے میں جا کے اگر نماز کا حکم پورا نہیں کرو گے روزہ کا حکم پورا نہیں کرو گے تو پھر مر کے پکڑے جاؤ گے اور امریکہ میں رہ کے یہ حکم پورے کرو گے اگر مر گئے اور میں کہے یہاں غیر مسلم ملک میں تو کسی کافر کے ہاتھ سے مرو گے یہ تو شہادت کا عالی مقام ہے اور اپنے ملکوں میں جا کے تو مسلمان کے ہاتھ سے مرو گے تو یہ شہادت کا عالی مقام نہیں ہے تو عالی مقام تو یہاں ملنا وہاں تو ملنا بھی نہیں لیکن وہاں تو سارے صحف ہیں سارے مر رہے صبح شام میں کہاں ہنک پران بچے نہیں عوام کیا بچے گی تو کہیں گے اچھا خیر کچھ لوگ یہاں سے چلے بھی گئے دوزار تین میں تو محتقی عثمانی صاحب وہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کسی پوچھ لیا کہ سنے امام میدی آنے والے ہیں اور کیا حکم ہے مارے لی تو حضر مسکرہ حضر فرمایا بس وہ امام میدی آ جائیں پھر جو حکم دیں گے اس کے مضابع عمل کرنا ابھی آرام سے بیٹھو اپنی زندگی آسان کرو جو چل رہا ہے اپنا حقوق اللہ حقوق اللہ باز پورے کرو پس جب وہ ظاہر ہو جائیں اور جو حکم دیں گے کہ امریکہ والے آ جاؤ تو چلے جانا جو اور والے آ جو چلے جانا ابھی آئے ہیں نہیں آپ پہلے سے ساری پہاڑ بنا کے اپنی زندگی کو دگردوں کر رہے ہیں تو بات اصل میں بڑی حکمت کی حضرت نے کہی کہ بھئی ارام سے زندگی کو گذارو جو اللہ رسول نے کہا ہے جب حکم آئے گا تو چلے جانا ابھی تو کچھ نہیں ہے اب یہ وسوسے یہ شیطان جو قرآن میں کہا ہے شیطان فقر سے تنگدستی سے ڈراتا ہے خوف دلاتا ہے اور اللہ تمہیں جو خوشخبریاں سناتا ہے تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ انسان جو یہاں سے اور پھر یہ یہ آپ کو پتہ ہے غیروں کی دشمائی اسلام کی سازشیں بھی ہوتی ہیں تاکہ یہ مسلمان یہاں بڑے سیٹل ہوئے میں بڑی جدادے دولتیں بنا لیئے ہیں اب یہ یہاں سے گھر سے بے گھر ہو جائے کیونکہ ہمارے کہے تو وہاں کے ملکوں کو تب پتہ یہ نا وہاں پر رگڑا دینا ہمیں آسان ہے کیونکہ یہاں پر تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے کسی مسلمان پر کیونکہ یہاں کے law of land قانون تحفظ اتنے سٹرونگ ہیں تو یہاں تو کوئی کسی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کہتا ہے یہ سارے وہاں چلے گئے وہاں پر ہم حکمرانوں کے ذریعے سے رگڑا دیلوائیں گے ہوتا ہے نا ایسی تو اس لئے ان کو بھیجو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بس وقت یہ دلچسپ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں کہ کسی مسلمان نے وہاں پر پروپٹی پلارٹنگ کر لی اب میں سوچا یار تھوڑی سی انویسٹمنٹ امریکہ اور یورپ میں یہ بھی کر دوں کہ یار سے بھاگو یہاں سے کیونکہ بڑا بسنا ہے کاروباری کاروباری اور لوگوں نے کہا اچھا اور یقینا کنیڈا سے مجھے کالز آئیں کہ لوگوں نے پاکستان میں پلارٹ لینے شروع کر دیئے جو دو لاکہ پلارٹا دس لاکہ مل رہا ہے اور وہ کنسیشن بیلڈر سے بیچنا ہے دھڑا دھڑ باقی انہی بیلڈر نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوگی کہ یہاں سے بھاگو یہ فلان نے لکھ دیا اور کہتے ہیں کسی معروف صحافی نے لکھ دیا باقی لگتا ہے معروف صحافی جا ہے ایمان کی راہوں سے دور ہے ایمان اس کا کمزور ہے یا ایمان کمزور نہیں تو اس کی علمیت اور حکمت کے اندر کمی ہے کوئی جو مسلمانوں کو بزدل بنا رہا ہے بھئی آپ ڈٹ کر رہے ہیں پوری زمین اور امت محمدیہ کہتے ہیں پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنایا ہے ساری زمین ہماری مسجد ہے مسجد چھوڑ کے کیوں بھاگے بھئی ہم یہی رہیں گے یہی کاروبار کریں گے یہ جدادیں بھئی کالوں کو خدا نہ خاص ہے چھن گئی مارے گئے تو چلو کافر کے آج سے مر گئے شہید ہوں گے نا ڈر کس بات کا اور وہاں جا کے آپ بچ جائیں گے وہاں تو اپنوں نہیں مار دیں نا آپ کو اس لئے جو ہے نا یہ اس قسم کی اس پہ ناظرین سے بھی درخواست یہ ہے ایسے پروپک بڑھنے نظر نہ رکھیں جو کرنے کا کام وہ کریں چپ کر کے بیزن دیانہ داری سے چلائیں حقوق اللہ عبادت ادا کریں حقوق اللہ ادا کریں کہتے ہیں کہ دن کو رزق تلاش کریں رات کو رازی کو تلاش کریں اسے تلاش میں لگے رہے اور کام ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک خلوت نشین اللہ والی کی بات کہ جب خلوت نشین ہر وقت بیٹھے رہتے تنہائی میں کسی سے ملتے کیوں نہیں کہا میں بڑے ایک اہم کام میں مشکول ہوں پھر کیا کام فرمایا کہ اصل میں صبح جب اٹھتا ہوں اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہوں اس کے شکر میں لگ جاتا ہوں اور جب اپنے گناہ دیکھتا ہوں اس کے استغفار میں لگ جاتا ہوں فرصت ہی نہیں کسی سے ملنے کی یہ کام کریں اس حال میں مارے گئے جنت میں سیدھے جائیں گے ہم نے کونسا کہہ دیا کہ امریکہ اور یورپ ہمیشہ قائم رہے گا اس میں فنا ہونا پاکستان بندیر مکہ نے بھی ختم ہونا اصل تو جنت ہے تو آپ یہ بس یہ اصل کام کریں یہ مسلمانوں کے اندر یہ کنفیجن سوشل میڈیا کے اوپر یہ غیروں کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں لابیز ہوتی ہیں لابنگ کرتی ہیں جسے مسلمانوں کو یہاں خوف زدہ کرتی ہیں خوف زدہ ڈر پوک جب مومن اللہ کو پسند نہیں ہے دلیری کے ساتھ رہیں جتنے دن بھی جئیں ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ مرتفتہ ہمیں کہے گئے بیٹا شیر کی طرح زندگی گزارنا بھلے دو دن ملے بس دل والی زندگی نہیں چاہیے بس شیر کی طرح زندگی گزارو بھلے دو دن ملے تو بات وہی ہے تو یہ اہم قانع حرکتیں ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ کر رہے ہیں بلکل امریکہ یورپ کے لوگوں کو درخواست ہے بلکل جم کے اپنے کام میں لے گئے جو حکم ہے وہ کرو بھئی دن کو رزق تلاش کرو رات کو رازی کو تلاش کرو بس یہ کام کرو تیسری در نگاہی نہ اٹھاؤ جب اجل آ جائے گی انشاءاللہ ہنسی خوشی خدا کی آغوش میں پہنچ جائیں گے سبحان اللہ حضرت مجھے تو یہی لگا کہ یہ کاروباری سکیم ہے بلکل ہو سکتا ہے مطلب ایسی بات ہے بہرحال آپ نے کلیریفائی کر دیا اور آپ کا اپینین مل گیا سب کو آئی کے نونلی سے تینکیو سو ویری مچ ہمیں پتا چل گی اصلی بات کیا ہے